مصطفیٰ پاشا آیا اسپاشا غداروں سے نبردازمہ ہے یعنی چریک مصطفیٰ اگر کو فارن پیغام بھیجواؤں اپنا ہاتھ روک لے اور توب کبھی محل آکے مذاکرات کرے میرے آقا محل کے لیے بہری راستہ اختیار کر لیجئے حفاظت بھی غادر گولاتا سے بندرگاہ تک ہمارا قبضہ ہے آگا ہم نے غیر مسلموں کی دکانیں گدام کشنیاں سب توڑ پھوڑ دی اور انہیں آگ لگا دی ہم نے وینس اور جنوہ کے محل بھی خالی کروالیے سب کو بھگا دیا یہ دروازہ بھی کھلے گا اور ہمارے مطالبات بھی مانے جائیں گے ہم مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے سلطان سلیمان کا پیغام گایا آرے دو اسے موسیقی آقا شکار سے باپس آگئے آخر کا احتجاج روپنے کا کہا ہے انہوں مدو کیایا انگامی دربار لگ رہا جہاں شکایات سنی جائیں گی کیا مطالبات رکھیں گے مصطفیٰ پیر انداز سنواربال اور سب جنگ جو واپس جائیں سلطان سلیمان ہماری شکایات سننے پر راضی ہو گئے اور اب ہمارے مطالبات پورے ہوں گے ہماری محنت رنگ نائی اور پھل آخر یعنی چرین منبالی ابنی طاقت تو سنو ہم کامیاب ہو گئے بغاوت رک گئی ہے یعنی چری واپس چھاؤنی امہ لوٹ رہے ہیں محل میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا ہے مصطفی آگا اس بغاوت کے سرغنہ تھے ان کے دستے راست رئیس الکتاب حیدر آفندی تھے جن لوگوں نے لشکر کو اکسایا جلاو گراؤ اور توڑ پھڑ کافی ہوئی ہے محلوں میں میرا محل بھی تباہ ہو گیا بغستان اور بھالتا لشکروں نے جان توڑ بسامت کی جانی نقصان نہیں ہوا مگر کچھ لوگ زخمی ضرور ہوئے ہیں اس میں لیکن فرنگی تاجنوں اور دکانداروں کا بہت نقصان ہوا ہے والدہ اور حرم والے ٹیک خانے میں پہنچا دیا انہیں وہ لوگ سب حفاظت سے ہیں شکر ہے سب خیریت سے ہیں محل میں واپس آگئے ہیں اب اچھا لیکن خزینہ سلطان تک نہیں پہنچ سکے وہ محل میں ہی محسور ہیں ابھی محافظ دستہ وہاں بھیجائے کھوڑا تیار کرواو خزینہ سلطان کو لینے خود جاؤں گا میں آقا خود جا رہے ہیں خزینہ سلطان کو لینے ان کے محل جلد اچھی خبر آئی گی گھم رائیں مر والدہ والدہ بس مصیبت کا وقت گزر گیا خزینہ کو لے آئے بتاؤ ادھر ہی جارت آپ کی خیریت لینے آیا ابھی میں فوراں ہی روانہ ہو رہاں خزینہ کے محل ہورم اور شہزادے خیریت سے ہیں نا کیا وہ سب تو تمہارے ساتھ تھے مصطفیٰ کو ماں یاد عریضیس لیو سے واپس بھیجوا دیا ہورم اور محمد بھی ساتھ تھے میری اللہ مادن سلیمان ہورم ہاں ٹھیک ہو شہزادے کیسے ہیں ہمارے شکر ہے خدا کا سب بے خیریت ہیں خزینہ اللہ نے کرم کیا میری آقا بابا مصطفیہ محمد خزینہ شہزادے حملے سے بچنے کے لیے سیڑھیوں سے گر گئیں بھاگتے ہوئے اللہ نے کرم کیا جان بچ گے شہزادے کی سلطان سلیمان تشریف لا رہے ہیں میرے آقا وزیران اکرام حاضر ہیں حاضر ہے میرے آقا باریابی کی منتظر ہیں ان سے بہت جل ملوں گا لیکن یہاں پر نہیں دوسرے دربار میں بلوائیں ہمگامی دربار منقطت کیا گیا ہے میں سمجھ گیا میرے آقا رائیسل کتاب حیدر آفندی کو بھی بلوائیا ہے نا سلطان سلیمان علی مقام نے آپ لوگوں کو دربار میں طلب فرمائے سلطان سلیمان تشریف لا رہے ہیں موسیقی سب سے پہلے یعنی چری کے سالار کی زبانی سننا چاہوں کہ کیا شکایات ہیں میرے آقا یعنی چری کا ایک ایک بہدر لشکری ایک ایک جانباز آپ کا وفادار ہے کافی عرصے سے ہم اپنے معاملات آپ تک پہنچانا چاہتے تھے لیکن شاہی محل تک ہماری چنوائی نہیں ہو رہی تھی وزیراعظم ابراہیم پاشا نے بار بار توجہ دلانے کے باوجود ہے ہماری جائز مطالبات پر کان نہیں دھرائی چھاؤنی میں غم و غصہ ہے اور جنگ کی بیتابی ہم جہاں چاہتے ہیں آقا ہماری خواہش ہے کہ اپنے منصب سے وزیراعظم ابراہیم پاشا بڑھ طرف کیے جائے اور ہم جنگ پر جائیں بات ختم ہمارے ان مطالبات کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کبھی ایسے واقعات پیش نہ آئیں موسیقی 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 عرض و سما کے خالق و مالک اللہ کو قبا بنا کر کہتا کہ پھر کبھی میرے اہل خانہ ایسی مصیبت اور ظلم کا سامنا نہیں کریں گے اگر کسی نے بھی ایسی جرت کی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا رائیسل کتاب حیدر چلیبی کیا یہ صحیح ہے کہ اصل بانی بغاوت آپ ہے یہ جھوٹ ہے آقا میری کیا مجال یہ الزام ہے میں تو مسلسل ان کے غب و غصے کو سر ترنے کی کوشش میں لگا رہا میرے آقا خدا کے لیے میرے آقا رحم فرمائے رحم کیجئے میرے آقا میرے آقا فرمان جاری ہو انخواہوں میں فلفور اضافہ کیا جائے یعنی چری سپائیوں کی دولاک اشرفیان ان کو دی جائیں تباہ شدہ مقامات کو پھر تعمیر کیا جائے تاجروں کے نقصان کا زالہ کیا جائے سنو اعلان کیا جاتا ہے سلطان محظم نے فرمان جاری کیا ہے یعنی چری میں دولاک اشرفیان تقسیم کی جائے بانشاہ سلامہ زندہ بار سلطان محظم زندہ بار بانشاہ سلامہ زندہ بار سلطان محظم زندہ بار سلطان محظم نے جنہوں نے بغاوت کی ہے اور شاہی خاندان کی عورتوں اور بچوں پر مدال انڈھائے ان کا سر پنس کے نفیس قلم کیا ہے کیونکہ یہ سالات یعنی چری کے احساس منصب اور سلطان محظم کے ساتھ ترک سلطنت سے بھی غداری کے متقب ہوئے تھے ان کی غداری سے آپ لائے تھے چنانچہ سلطان محظم نے باف کر دی آپ کو سلطان محظم زندہ بار 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 پارگلی کہاں تھے تم تمہاری راہ دیکھ رہتے ہوں یعنی چرے نے شہر میں بہت آبائی مچائی مجھے راہ میں خبر ملی اس سب رازمہ وقت میں میں آپ سے دور تھا بہت تک ہے مجھے بہت تکلیفتے ہیں ایک قیامت ٹوٹی ہے ہم پر تم مصر میں تھے اور میں ادرنامی اس صورتحال سے غداروں نے فائدہ اٹھایا محل تک آپ پہنچے تھے وہ حرموالے بخیریت ہوں گے فساد کے دوران والدہ شہزادے اور کنیزے تیغانے میں پناہ لیے ہوئے تھے حزینہ میری پیاری بہن اپنے محل میں محصور ہو گئی تھی شہزادی تو خبرہ امد وہ بخیریت ہے یہی ہے مترچی اور لیو آفندی نے اس کی جان بچائی اور یہی نہیں اور امور شہزادوں کی بھی انہوں نے حفاظت کی سلطان معصم کیا بری خبر ہے کوئی حزینہ شاہی باغیچے میں تمہاری رہا دیکھ رہی ہے پہلے ملاقات کر لو بعد میں گفتگو کرتے ہیں اجازت نے آقا باشر صاحبان رئیس القتاب کے منصب پر فائز بدار حیدر چلیبی کی ہلاکت سے اس کی جگہ خالی ہو گئی اس منصب پر جلال زیادہ مصطفی چلیبی کا تقرر کیا جاتا ہے مبارک اس منصب پر فائز ہوکے سلطان معظم کی توقعات پر پورا اترنا میری سب سے بڑی عارضو ہے وینس کے صفیر آئے ہیں دیکھیں کیا کہتے ہیں وینس کے صفیر سنیور موچینی گو وزیر اعظم علی مقام شرف باریہ بھی بخشا اس کے لئے بہت شکر گزار خوش آمدید جناب موچینی گو آپ کے توسط سے سربراہ جمہوریہ وینس آندرے گریتی کو سلام بھیجتا ہوں بہت خوبی علم ہوگا کہ آپ کی غیر موجود کی کے دوران باغیوں نے قسطنطنیہ میں بڑے پیمانے پر لوٹ مار کی بہت بڑی قیامت گزری اور اس وجہ سے وینس کے ججارتی مال کو بہت نقصان پہنچا ہے اس بارے میں معلومات مل گئیں ہم لوگوں کو آپ کا نقصان پورا کیا جائے گا فکر نہ کریں مگر محصول کی ادائیگی میں کوئی تاخلیر نہ کیجئے گا آپ کے نقصان کا زالہ ہم کریں گے محصول ادا کریں گے آپ مگر محصول کیسے ادا کریں گے منافع تو ہوا نہیں سال بھر کاروبار کیا آپ لوگوں نے اور منافع نہیں کمایا یہ ناممکن بات کس طرح سے معلوم ہے اور نقصان صرف وینس کا ہی تو نہیں ہوا اور اپنی عوام کے زخموں پر مرم بھی رکھنا ہے ہم کو شاہی خزانت نمبوچ نہیں اٹھا سکتا عزت ماہ پر پرائن پاشا ایک اور مسئلہ بھی عرض کرنا ہے سن رہا سربراہی وینس سانٹری گریتی کے صاحبزادے ایلوسی گریتی آپ سے ملاقات کے مطمئنے ہیں وہ تجارت کرتے ہیں اور ان کا شمار یہاں کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے ہارلی میں لوٹے ہیں بینس یقینا مناسب وقت ضرور ملاقات کرو موسیقی